اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک سسٹر نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ کمیز کی کٹنگ سکھا دیں تو ان سسٹر کی ریکویسٹ پر میں آپ کو آج سمپل کمیز کی کٹنگ سکھاؤں گی بیسک طریقے سب سے پہلے میں کمیز کی لینڈھ لے لوں گی تو کمیز کی لینڈھ کے حساب سے میں فرنٹ پیک کے پیسز الگ کر لوں گی یہاں پر 39 انچ میں بس ٹوٹل لینڈ ہے اور دو انچ ایکسٹر میں لے لوں گی اب سب سے پہلے میں شولڈر کا ناپ لے لوں گی تو شولڈر کا ناپ لینے سے پہلے آپ نے کمیز کو اچھے طریقے سے سیٹ کر لینا ہے شولڈر کو کھینچنا نہیں اور لوز بھی نہیں چھوڑنا آپ نے بہت اچھے طریقے سے شولڈر کو بٹھا لینا ہے شولڈر کا ناپ یہاں پر میں لے لوں گی 14 انچز شولڈر کی لینڈھ آ رہی ہے چھوڑائی اسی طریقے سے 18 انچز چیسٹ کا ناپ ہے اور 16 انچز فٹنگ کا ناپ ہے 28.5 انچ ہپ کا ناپ یہاں پر اس طریقے سے میں نے دونوں پیسز کو کار لیا ہے فرانٹ اور بیک کے 39 انچ لینڈ تھی تو میں دو انچ ایکسٹر لے لوں گی یہاں پر فولڈنگ کے لیے 20.5 انچ دامن کا ناپ ہے تو یہاں پر میں 20.5 انچ پر مارک کرنے کے بعد 1 سے 1.5 انچ ایکسٹر لے لوں گی فولڈنگ کے لیے اس طریقے سے میں نے سارے مارک کرنے کے بعد یہاں پر پیسز کو کٹ کر لیا ہے آپ نے اچھے طریقے سے کپڑے کو فولڈ کر لینا ہے دبل فولڈ کرنے کے بعد پریس کر لینا ہے اس کا سنٹر فولڈ کر کے آپ نے اس کے بعد مارک لگانا شروع کرنے ہیں 14 انچ تیار تھی میں پر شولڈر کی لینڈھ اس لیے میں یہاں پر سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے 14.5 انچ پر میں مارک کر لوں گی یہ شولڈر کی چوڑائی ہے اوپر سے مارک کرنے کے بعد یہاں پر میں شولڈر کی لمبائی بھی 8 انچ پر مارک کروں گی جتنی شولڈر کی چوڑائی لینے ہیں اتنی ہی لمبائی لینے ہیں یہاں پر میں باؤکس بنا لوں گی quarter inch پر میں اوپر سے درچھا مارک کر لوں گی اسی طریقے سے شولڈر کی گلائی کر لینے ہے 18 انچ کو فولڈ کرنے کے بعد یہاں پر میں 9 انچ مدد پس آ رہا ہے یہاں پر چیسٹ کا مارک کر لوں گی 9 انچ پر ایک انچ پر میں ایکسٹرہ مارک کر لوں گے اور تیچھی لائن رو کر لوں گے یہاں پر میں فرنٹ آم ہوگی کٹنگ کروں گی تو اس لئے فرنٹ آم ہوگی کو مارک کر لینا ہے اب یہاں پر میں چاک کی لیندھ مارک کروں گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس چاک کی لیندھ آ رہی ہے ٹویل انچ تیار لیندھ ہے چاک کی تو میں ہاف انچ ایکسٹرہ لینے کے بعد سلائک کا مارجن رکھنے کے بعد یہاں پر ٹویل انڈ ہاف انچ پر مارک کروں گی اسی طریقے سے فٹنگ بھی میرے پاس سکس انچ پر میں فٹنگ کا مارک کرتی ہوتی ہوں تو میں ہاف انچ اوپر سے سلائک کا مارجن چھوٹے ہوئے سکس ان ہاف انچ پر فٹنگ کا مارک کروں گی سکسٹین انچ پر فٹنگ آ رہی ہے میری شرٹ کی اور ٹویل انڈ ہاف انچ پر ہپ آ رہا ہے اس طریقے سے میں یہاں پر ڈبل فوٹ کر کے اگزیکٹ لے لوں گی سائز اور یہاں پر مارک کر لوں گی اس طریقے سے میں ان تینوں نشان کو آپس میں ملا لوں گی اور لائن ڈرو کر لوں گی ایکسٹرا مارجن رکھنے کے بعد یہاں پر میں دامن کا مارک کروں گی تو دامن میں لپس ٹویل انڈ ہاف انچ ہے یہاں پر ٹویل انڈ ہاف انچ پر میں نشان لگا لوں گی ایک انچ ایکسٹرا سائٹ پر فولڈنگ کے لیے چھوڑ دوں گی دامن کی فولڈنگ کے لیے بھی ایک انچ چھوڑ دوں گی اس طریقے سے میں یہاں پر بھی لائن کو ڈرو کر لوں گی جو فولڈنگ والی مارک ہے اس کو میں ملا لوں گی آپس میں اب یہاں پر میں کٹنگ کر لوں گی شرٹ کی کٹنگ کرنے کے لیے ایک مارک میں نے چیسٹ پر لگانا ہے ایک پٹنگ پر اور ایک ہپ پر میں کٹ لگا لوں گی کٹس لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب سٹیچ کرنے لگیں گے تو ان کٹس کو کٹس کے ساتھ ملانا ہے اس وجہ سے آپ کی پٹنگ بہت اچھے طریقے سے آ جائے گی اور چاہ کوپر نیچے ہونے کی بھی کمپلین نہیں ہوں گی اس طریقے سے فرنٹ آرم ہول کی میں کٹنگ کر لوں گی یہاں پر یہ فرنٹ ہے اور یہ بیک مارک کر لیا آرم ہول کی گلائی مارکی ہے تو ایٹ انچ میں پس آ رہی ہے اس کے لیے میں نے یہ ٹراؤزر کا فیبرک لے لیا ہے سلیوز میں ٹراؤزر کی کپڑے میں سے بناوں گی سلیوز کی لینڈ میرے پاس آ رہی ہے نائنٹین انچ بلکل ریڈی ہے یہاں پر ہاف انچ اوپر اوپر نیچے سلائی کا مارجن چھوڑنے کے بعد یہاں پر میں ٹوینٹی انچ پر سلیوز کی کٹنگ کر لوں گی پیس کو الگ کر لوں گی اب میں سلیوز کی نیچے سے لینڈ لوں گی تین انچ پر میں ایک مارک کر لوں گی اور یہاں پر میں نے شولڈر کی گلائی کرنی ہے اوپر سے سیدھا لاتے ہوئے نیچے سے درچھا لے آنا ہے اور ہلکی سے گلائی کر لینی ہے اس طریقے سے آٹھ ہنچ پر میں نے شولڈر آ رہا تھا تو اس لیے میں آٹھ ہنچ پر فٹنگ کا مارک لگا لوں گی اور ایکسٹرا کپڑا چھوڑ دوں گی یہاں پر میں کٹنگ کر لوں گی سلیوز کی اور سینٹر سے کٹ لگا لوں گی سلیوز کی باٹم سے لینڈ لوں گی میں سکس اینچ لوں گی آپ اپنی مرضی سے زیادہ اور کم کر سکتے ہیں ایکسٹرا مارک کرنے کے بعد یہاں پر میں فٹنگ کا نشان لگا لوں گی اب میں سلائک کا مارجن چھوڑنے کے بعد یہاں پر ایکسٹرا کپڑا کٹ لوں گی اسی طریقے سے میں سلیوز کو کھولیں گے اور فرنٹ سلیوز کی بھی کٹنگ کرلوں گی جس طریقے سے میں نے فرنٹ آر ہنچ کی کٹنگ کی تھی اسی طریقے سے میں فرنٹ سلیپ کی کٹنگ کر لوں گی یہاں پر ہاف انچ پر میں نے فرنٹ سلیپ کی کٹنگ کر لی ہے اس سے فٹنگ بہت اچھی آتی ہے اب میں آپ کو چیک کروا دوں یہ دیکھیں یہاں پر اوپر کا سلائی کا مارجن شوننے کے بعد یہاں پر میرے دیکھیں ماک آپس میں مل رہے ہیں اس طریقے سے آپ بہت آسان طریقے سے کٹنگ کر سکتے ہیں یہ بیسک طریقہ ہے آٹھ ہی انچ پر میں نے سلیپ کٹنگ کی تھے اور آٹھ ہی انچ پر میرا شولڈر ماک آ رہا ہے تو یہ بلکل پرفیکٹ ہے یہاں پر جو میں نے ایکسٹرا کپڑا چھوڑا ہوا ہے اس کو میں اس طریقے سے فولڈ کر کے کٹ وک کر لوں گی اور پیچھے کی طرف فولڈ کر لوں گی یہ تھا میرا طریقہ کٹنگ کرنے کا اگر آپ کو میرا طریقہ اچھا لگتا ہے تو آپ پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں بہت اچھے اچھے کمیٹس کیا کریں اور آپ کو مزید جس چیز کے بارے میں پوچھنا ہو آپ مجھے کر سکتے ہیں کمیٹس اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہوں اللہ حافظ